اس فلم کی کہانی کیا ہے؟ کچھ خاص نہیں ہمارا خوبصورت چننئی شہر اس شہر نے بہت سارے لوگوں کی زندگی خوشحال بنائی ہے چننئی کی دو گرو کی باتیں ہیں ایک ہے مارینہ اور دوسرا ہے سینیما مارینہ سے سینیما تک کا سفر ہے یہ فلم سوپر یار سوپر کمال کا ٹیون ہے میں تجھے لکھ کر دیتا ہوں اگر تُو فلم کرے کا نا میں کسم کھا کر کہتا ہوں تُو ہی نمبر ون میوسیق ڈائریکٹر ہوگا اے نمبر ون یار ایک نمبر یہ ہنڈی ٹیون ہے یار تجھے اتنا بھی نہیں پتا تو تو کیمرا مین ہی ٹھیک ہے تو چھوڑنا یار پورانے ٹیون میں نیا ٹیون ڈال دینا آج کون دیکھتا ہے پوچھے گا تو کلی فورنیا کا کمپوس کیا پتا دینا یہ سب تو عام بات ہے بھائی چھوڑنا یار جانے دے جو بخورم اگر بخورم میری بخورم یار جانے میرم کشید از رابا کسی ہے یہ جنگ روی ہوگی رو بخورم تیہا اتنی دیر ہوگی ابھی تک سو رہی ہے صبح ہو چکی اور تم سو رہی ہو جانا دوپیر کے دو بجے اور تمہاری گوڈ ماننگ ہو رہی ہے کیوں رہے اتنے میز کال کیوں دیئے کچھ ہوا کیا اس کور کو اٹھا کون سے کور کی بات کر رہی ہو تم کیا ہے اس میں یار تیرے نام پر پانچ لگ کا چیک ہے کیا اتنا زیادہ ایمانٹ کیا ہے یہ کان سے آیا فلم کمیٹ ہو گئی ہے کیا کہا فلم یار کل میں نے پروڈیوسر سے میٹنگ کی انہوں نے دیکھتے ہی ایڈوانز دے دیا اور کہانی کہانی کچھ نہیں بتائی صرف ٹائٹل ہی بتایا بس وہی سنکے ایڈوانز دے دیا انہوں نے جو بولا وہی ڈائیلاغ تھا خون چاروں طرف کچھن میں جیسے ایکشن مووی آنکھوں سے اتنے آسو کی رومال بھیگ جائے فول سینٹیمنٹ ایک دم پگھل پگھل کر دل کو چھو لینے جیسا ایک لب اس طرح کے جیسی یہ کہانی ہے سر ایسا ہے تو اسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دینا ٹھیک ہے کیوں سر وہ سب ابھی سٹ نہیں ہوگا ابھی کون پریوار کے بارے میں چنتہ کرتا ہے ابھی کون اتنا ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرتا ہے ہو سکے تو مسکرائے بینا جو فلم دیکھنی چاہیے اس طرح کی ایک کہانی ہس ہس کے پیٹ میں درد ہونا چاہیے اس طرح کی ایک کہانی ٹرینڈ میں ہے میم صاحب ہم جو فلم بنانے والے ہیں وہ ایک دم کمال دھمال ہونی چاہیے آہ کمال دھمال آہ آہ ہے سر ہے تو وہ سناؤ وہ سنتے ہیں ٹائٹل ہے کمال دھمال آہ 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 ہنڈڈ پرسنٹ کومیڈی سوپر یار آہ ٹائٹل ہی ایسا ہے تو فلم کیسی رہے گی ہم یہ ہماری کمپنی کی پہلی فلم ہے کمال دھمال تھانکیو سر ابھی سے تم ایڈوانس لے لو سر آہ 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 ٹیم کیامرامین میوزک ڈیریکٹر آہ لوگوں کے لیے بھی دے دیتے ہیں آہ 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 کہانی کے لیے کیا کرنے والی ہو اس گاؤں میں کہانی کی کمی ہے کیا کیا چاہیے سنگاار دیدی سے ہمیں ملنا ہے دی دی م اددہ مارکنی کیاک kijema بنارہی ہے کچھ sparkle كن ملوں نے ٹھو کنی کیایایا یا معلی مذاہت کنی کام کیایا بھائیہ ہم ایک فلم بنا رہے ہیں اس کے لئے ان سے ملنا ضروری ہے ہم نے سوچا دیدی کی کہانی پر فلم بنایا اس لئے چلے آئے فلم بناتے ہیں کہ کر نکل جاتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں پھر کسی کی کہانی چوری کر کے فلم بناتے ہیں اوارڈ جب لیتے ہیں کر کے پوز دیتے ہیں جاؤ یہی تمہارا کام ہے اس کی تمہیں کوئی فلم کی کہانی ہے بول رہے ہیں کیا ہے وہ آپ ہی پوچھ لو دیدی کونو تم لوگ دیدی ہم آپ کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں لیکن آپ ہمیں نہیں پہچانتی ہم لوگ ایک فلم بنانے والے ہیں ہمیں آپ کی سٹوری جاننی ہے میری سٹوری فلم بنانے والے ہو چلو اچھا بتاؤ کہانی کیا ہے آپ کی لائف کی ریال سٹوری کیا آپ گنڈوں کی سرتاج کیسے بنی اس کے بارے میں ہمیں بتائی ہم ہم بتا دیتی ہوں تب ہی میری عمر چودہ پندرہ سال کی رہی ہوگی ہم تب ہی بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی میں بلکل ٹماٹر کی طرح لال تھی کہانی پوچھی تھی یہ تو پھیک رہی ہے ہم یقین کرو چلو آگے بتاؤ میرے گھر کے سامنے کے گھر میں ایک لڑکا رہتا تھا ایک دم ہیرو جیسا ایک دم کمال کا گورا چٹا سنگار اس کے سامنے گئی میں اس کے لئے بہت پریشان رہتی تھی آخر اس کو اپنا دل جو دے بیٹھی تھی ایک دن وہ چھت پہ گیا تو اس کے پیچھے پیچھے میں بھی چلی گئی لڑکا اچھا ہے اب میں اسے پٹا لوں گی ایسا سوچا وہ حسین میں جوان اس کے پیچھے پیچھے چھت پہ جو گئی میں بس سنگار نے سوچا اب تو لڑکا ہاتھ سے نہیں جائے گا اپنا ہی ہو کر رہے گا یہ پر پتہ ہے اس کے بعد اس نے کیا کیا میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ارے یار میرے کو کتنا بھرا سنگار کا تو دل ہی ٹوٹ گیا تیرے لیے میں تیرے پیچھے تک آئی اور تُو نے ضرور یا سنگار کو گھمن دکھاتا ہے کیا اس بات پہ مجھے تو بہت گصہ آیا میں نے اسے وہیں مار دیا آپ نے اسے ختم کر دیا ارے اچھی گھڑے کہیں کہ اپنی جان کو ایسے ختم کروں گی کیا اس کے بعد ہم لوگ دوسرے ایریہ میں گئے تھے ادھر دوسرا لڑکا مل گیا اس کے بھی کپڑے پھار دیے تو کیوں رہا ہے اس کے بارے میں اگر فلم بڑھائیں تو پورا شہر ڈھوکے گا چلو دیدی بس ہوا اب ہم جاتے ہیں بیٹھا رہے اب ہی ایک سٹوری بول کر ختم نے ہوئی اور اتنی جلدی جا رہا ہے ہم لوگوں کو جو جاہیے تھا وہ مل گیا بیٹھا رہے اے کون ہے ادھر جلدی سے گیٹ کو بند کرتا ہوں اب تم یہ بتاؤ کہانی کے لیے کیا کرے یار کام کرتے ہیں کوئی کہانی چوری کر کے اٹھا لیتے ہیں پاکل کی طرح بات مت کرو ہم ایڈوانس لے چکے ہیں سٹوری تو تیار کرنا ہی ہوگی کوئی آئیڈیا ہے کیا کچھ دماغ لگا اب ادھر کیا دیکھ رہی ہے سی دیر کون ہے وہ وہی اپنی کہانی ہے اور اب ہم اسے فالو کریں گے ہی کون ہے ہم اسے فالو کریں گے ایکسکیوز می چوکلیٹ پیز چوکلیٹ کیوں بس ہی کھائیے لیکن کیوں ایسی کھائیے نا ہلو مزا کر رہے ہو ایسی بات نہیں ہے میری دادی نے مجھ سے کہا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے سویٹ کھیلانا چاہیے ایسا کیا اچھا کام کرنے والے ہو ایسی ہی آپ کو پیک اپ کر کے مجھے گیارہ بجے کا ستیا میں شو دیکھ کر اس کے بعد اپنے راوت میں بٹن بیریانی ایک دم کمال کی ملتی ہے پتا ہے وہ کھا کر ایسی بیسن نگر بیچ میں جا کر کڑی دھوپ میں میں آپ کی گود میں اور آپ میرے گود میں بڑھیا سے مست مست بھونے ہوئے چنے کھائیں گے صرف اینا ہی نہیں اور بہت ہے ایویننگ سناکس نائٹ ٹی فین یہ سب ختم کر کے پھر میں آپ کو گھر پر ڈروپ کر دوں گا اوکی نا اس کے لئے آلریڈی آدمی ہے تم جا کر اپنا کام دیکھو آلریڈی ہے؟ ایک خوبصورت لڑکی کو پٹھا کر اپنی لائف میں سیٹل ہو جاؤں ایسا سوچتا ہوں تو یہ لوگ ہونے نہیں دیتے اسی طرح اپنا ہیرو جو ایڈوٹیزمنٹ کو دیکھ کر چوکلیٹ کو ہاتھ میں لے کر ایک بس ٹاپ پر جاتا ہے لیکن ایک بھی لڑکی اس سے سیٹ نہیں ہوتی خیر چھوڑیے دیکھتے ہوں اس کے لائف میں کوئی لڑکی سیٹ ہوتی ہے یا نہیں اوکے نا اوکے اوکے ہم تو یہ بتاؤ کہانی سٹارٹ کیسے ہوگی ہم فلم شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھاتے ہیں کہ سارے لوگ اپنے جیز سوریا کی سٹائل میں یہ فلم اوپین ہوگی ایسا سوچ رہے ہیں لیکن یہ ہی تو ہماری کہانی کی ٹویسٹ ہے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اپنا ہیرو کون ہے اس کی فیملی کون ہے اس کے پاپا کون ہے ایک چھوٹی سے فلیش بیکس شروع کرتے ہیں ایسے ہی میں دو سال سے فالو کر رہا ہوں لیکن پلٹ کی نہیں دیکھ رہی ہے کون ہے یہ وہاں دیکھ میری پری جھولا جھول رہی ہے تو اس کو دو سال سے فالو کر رہا ہے کیوں مست ہے نا اس سے اچھا ہوتا تو مر گیا ہوتا کیا کر سکتے ہیں پیار اندھا ہوتا ایسے بولتے ہیں نا یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے دوست تو ہی میرے پیار کا دیا جلا سکتا ہے ماتچس ہے کیا ہم یہ کیا ہے رہ میرے دل میں جو بھی ہے میں نے اس میں پورا لکھ دیا ہے تو اسے کچھرے کے ڈبے میں ڈالنا یہاں لے کر کیوں آیا انکار مت کر میرے دوست تجھے ہی ہم لوگوں کو ملانا ہے ہم ہم وشواس ہو گیا مجھے دیکھا اس نے کیسے رکھا اپنے دوست کے لیے کتنا بڑا رسک لے رہا ہے یہ ہی میرا سچکتا ہے اپنے ہیرو کا جنم ہوا ہے چلیئے کہانی کے اندر چلتے ہیں میری بک دیکھی کیا ہاں کیا ہوا پیپ پر لے کر آیا ہوں سب کے بارے میں جانکاری لے رہا ہوں کہاں کیا ہو رہا ہے کئی سال پہلے بھیجا ہوا ہے روکیٹ پہنچا کی نہیں وہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے کی نہیں یہ ہی سب تو دیکھ رہا ہوں پسینے سے پورا بنیان بھی گیا پاپا اتنی دیر تک اندر کیا کر رہے تھے تجھے نا دیکھو ماں پاپا مار رہے ہیں مجھے میرے بیٹے کو ہمیشہ مارتے ہی رہو وہ اکلماندی کا سوال پوچھتا ہے تمہیں پسند نہیں آتا میں پوچھنا چاہتی ہوں ڈیڑھ گھنٹے سے اندر کیا کر رہے تھے تم بتاؤ مجھے شرم نام کی چیز بچی ہی نہیں ہے میم صاحب یہ کیوں آ گیا اوپر رہنے والے نالا جام ہوا ایسا کمپلین کر رہے ہیں چیک کیا تو پتا چلا آپ کے گھر سے ہی پورا پیپر آ رہا ہے یہ نالا ساپ کرنے آیا ہے کی میرا پول کھولنے آیا ہے پیپری ڈالنا ہے تو دکان میں جا کر ڈالو نا ٹائلٹ میں کیوں ڈالتے ہو ہمیشہ کہ یہ ہی ناٹک ہے جب دیکھو تب آنا پڑتا ہے ارے 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 چی تمہارے پاپا اتنا گندہ کام کرتے ہیں دیکھو میرے پاپا کے بارے میں گھٹیا بات کی تو یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا سمجھیں اوکے اوکے کام کرو اپنے بیچ لڑائی نہیں کرتے تھوڑی دیر میں ویسے ہی ہم بچھڑ جائیں گے میرا نام تو اپنے دل میں ٹائٹو کر کے رکھ دینا اور تجھے دیکھ کر میں پہچان لوں گا تو آخر میں یہ لڑائی ختم ہو گئی ایسا سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگ نہیں ابھی تو مشکل شروع ہوئی ہے آرے پاپے یہ تو بہت گرم ہو رہی ہے بھائی میں وہاں پر کھڑی تھی اور میرے ساپ نے آنکھ میں چولی کھڑ رہے تھے اس کے ساتھ اب میرا کیا ہوگا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے مجھے موق کرو اس کی طرف کیسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے میں نے کتنے گھڑیاں ہیسا سے شادی کی ہے اب تم میرا اصلی روپ دیکھو گے رکھو وہی بھائی نہیں 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 رکھو یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے اس طرح ڈرنے والا اپنا ہیرو ابھی مار کر کے ایسا دھوم مچاتا ہے دیکھو بھڑا موسیقی 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 انت 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 trop فکر 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 بی بی پلیز تم اس طرف پلٹ کے کھڑے رہنا کیا باگل لڑکا ہی ہے کہاں گیا وہ یہاں نہیں ہے وہاں دیکھتے ہیں چلو تو یہاں کیوں آیا ادھا راؤ گول فرینڈ کے ساتھ آیا ہوں اس لئے یہاں پہ ٹوائلیڈ کرنے آیا لیکن تُو یہاں پہ کیا کر رہا ہے گول فرینڈ ہے وہاں پر تو دو بچے لو کھڑے ہیں کدھر آنے نئے تو مجھے مارے گا نئے ماروں گا ایدھر آنے تمہارے لیے بچی ہے میرے لیے میرے گرل فرینڈ ہے چلو اب جاؤ یہاں سے دیکھا آپ نے ایک چھوٹے بچے سے بھی مار کھاتا ہے اپنا ہیرو اس کے زندگی میں آخر کیا پرابلم ہے آئیے وہ سب دیکھتے ہیں کیا رہے آتنکوادی کو جیسے لکر جاتے ہیں وہ ایسے لکر جا رہے ہیں آخر ہم نے کیا گل دیکھی ہے بتا نہیں کیا کیا ہے ہمیشہ اس فون میں اونگلی کرتا رہتا ہے ایک بار دیکھنا پڑے گا اس فون میں ایسا کیا رکھا ہے ارے دروازہ کھول کیا کر رہا ہے اس کی دیر سے دروازہ کھول کیا ہوا بے وجہ چلاتی رہتی ہو کیا بات ہے کھانا کھالے بیٹا تو ایسا بولو نا آدمی کو دیکھانے کی چلانے چلو اور دیکھتے ہی ناٹہ کرنا شروع میں چلا رہی ہوں کیا؟ میں راستے پر کھڑی ہوئی ڈاگی جائسی ہوں کیا؟ ہمیشہ بولتا ہے میں چلاتی رہتی ہوں کیا رہی سب چھوڑ دس بجے مونہ ریلوے سٹیشن پر آرہی ہے اسے لے کر آجا ہاں بیٹا ہاں وہ آئے گی نا تو اسی سے پوچھ لینا کیوں آرہی ہے ٹھیک ہے دیکھو وہ آنے کے بعد میں شادی ہوگیر کی بات نہیں کرتے بیٹھوں گا میں پہلے سی بہت ٹینچن میں ہوں میرا دیماگ بات کھانا پہلے ہی بول رہا ہوں آرے کام کر بیٹا دھوتی پہن کر جا اسے جنم دے کر پال پوس کر بڑا کیا یہ سب سننے کے لیے برتن دھوتے دھوتے زندگی کٹ رہی ہے اس کی شادی کب ہوگی مجھے پوتا کب ملے گا پوچھو گی تو پتا چلے گا ان کا کشت کیا ہوتا ہے ہاں کیوں رے تیرے پاپا کی زندگی اچھی نہیں ہے جو رے جوان لڑکا ہو کر نوکری چھوڑ دی تنے اور جوان لڑکی کی تارا گھر میں بیٹھا رہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی میں سولہ سال کے عمر سے نوکری کر رہا ہوں اور ابھی تک میں نے چھٹی نہیں لی اگر میں سوچوں تو بھی گھر پر نہیں بیٹھ سکتا پتا نہیں تو کیوں گھر پر بیٹھے رہتا ہے آپ نے تو کہے دیا نا کہ آپ کو نوکری کرنے کی عادت لگی ہے مجھے نوکری نہ کرنے کی عادت لگی ہے آپ گھر پر نہیں بیٹھ سکتے ہو نا لیکن مجھے گھر پر بیٹھنے کی عادت ہو گئی ہے تو ایسے جا کے رہے اس کام کو کر کے آجاؤں بس یہی بولو گے مجھے کیا کریں کہوں گے وہ فیصلہ میں کروں گا آپ کسے بول سکتے ہو میرے پر میں میرے ہی کوک سے جنم کیوں لیا میں نے تم لوگوں کو کچھ بولا گیا نے ہمیں جا کچھ کام کرنے کی لیے بولتے رہتے ہو تم جانے والے ہو کی نہیں میں نہیں شاؤں گا انجل کانڈای گارٹی ہے اور وہ اس چاوی سے سٹارٹ ہو گی میں یہاں اوپر رہنے آئی ہوں کوئی بات نہیں لے جائے ہلو چنا ہے آپ کھاتے ہیں کیا آرے میٹم آپ نے کہا تھا کہ یہاں آدمی ہوگا یہاں تو کوئی نہیں ہے میں یہ سارا سامان اکیلے نہیں اتار سکتا ابھی آ جائیں گے گنے کا انتظار میں چھیتیاں ایک اکبار دینا اور ایک میکزین بھی یہ لو آپ جس نمبر پر سمپر کر رہے ہیں وہ اس وقت بیاست ہے میں سامنے کھڑیوں لیے آوائید کر رہا ہے جب دیکھو بھی زیرت ہے ہم آپ جس نمبر پر سمپر کر رہے ہیں میں کب سے دیکھ رہی ہوئی کسی کو فون ٹرائے کر رہا ہے میں یہاں کھڑی ہوں یہ دیکھ رہا ہے کی نہیں دیکھ رہا شاید میں نے سامنے سے بات کی اس لئے زیادہ بہاو کھا رہا ہے اب سمجھ میں آیا وہ آنے کے لئے کیوں منا کر رہا تھا اے نارائن وہ دروازہ نہیں کھولنے والا تین دن سے میں کھلوا رہا ہوں اب تم کھلوا لو اے نارائن کھول دروازہ میں تجھے بول رہی ہوں دروازہ کھول میں کہہ رہی ہوں چل جلدی دروازہ کھول اے کیا کر رہا ہے تو اے 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 دونٹ ٹچ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ اپنا ہاتھ اٹھاؤ نا تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو مجھے پک اپ کرنے نہیں آوگے ایسا کہا تھا نا تم نے تم تو اچھی دیکھ رہی ہو تو تمہیں لاکر کسی نے چھوڑا نہیں کیا گنڈے موالی کہیں کے چچے ارے میں تو سیریس لی کھے رہا ہوں تم نے تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے منا کیا نا میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسے حالات میری زندگی میں آئیں گے کیا تمہیں ایک ساڑھی نہیں ملی گیا اس ہیرو کا رینج کچھ ہلا گیا میرے علاوہ کسی اور سے شادی کی تو تمہارا ہاتھ نہیں رہے گا اور اس کی گردن نہیں رہے گی چھپ رہے میں گالک ٹینشن میں ہوں کیا ٹینشن ہے تمہیں ماما کہہ رہے تھے کہ تم تین دن سے دروازہ بند کر کے اندر ہو رومینٹک پچھر دیکھنے جا رہا ہوں چلے گی کیا اب دیکھو کیسی نوٹی باتیں کر رہے ہو بڑی سندھر دیکھ رہی ہے جو تجھے دیکھ کر ہی موڑا جائے گا دیکھ میں بولتا ہوں جس کام سے آئیے اسی بھی دھیان دینا میرے سر پہ بہت سارے کام ہیں اوکے جا یہاں سے چل ہمیشہ چٹ پٹ چٹ پٹ کرتی رہتی ہے نارائن جامت میرے کیا کہا نارائن دیکھو نساسوما تُو جانے وہ جانے مجھے بکس دو رہے بابا اوہو اوہ باپری یہ کیا یہ تو بیچ میں سے سارے پننے گائے بھین کہاں گئے پننے اوہ دو دن سے ہی کسی کو فون ڈرائے کر رہے دو دن سے ہی کسی کو فون ڈرائے کر رہے دو دن سے ہی کسی کو فون ڈرائے کر رہے دو دن سے ہی کسی کو فون ڈرائے کر رہے دو دن سے ہی کسی کو فون ڈرائے کر رہے دو دن سے ہی کسی کو فون ڈرائے کر رہے دو دن سے ہی کسی کو فون ڈرائے کر رہے دو دن سے ہی کسی کو فون ڈرائے کر رہے موسیقی ہلو کون میں تو یہاں اور کون ہے صرف میں ہی ہوں تو تمہیں ہی بولوں گی تمہیں کوئی پروبلم ہے کیا جب سے میں یہاں ہوں دیکھ رہی ہوں کہ تم کافی ٹینشن میں ہو تم کیوں پوچھ رہی ہو اگر تم مجھے پروبلم بتاؤ گے تو تمہارے من کی تکلیف کم ہو جائے گی نا میں اپنی پروبلم تمہیں کیوں بتاؤں پلیز مجھے گلت مت سمجھنا ایسا کچھ نہیں ہے اب جاؤں یہاں سے ہلو میں پوچھ رہی ہوں نا تمہیں کیا کرنا ہے لیکن بس مجھے تمہاری پروبلم جاننی ہے شاید میں سلجھا سکوں پرومیس پرومیس تم ضرور سلجھاؤ گی نا ہاں ضرور ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ پر کیوں بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں نا ہلو اب بتاؤ نا ہاں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک گانا سنتے ہیں گانا اچھا رہے گا سنونا ہاں کون ہیں یہ لوگ تمہیں پتا نہیں یہ گیا ہاں بتاتا ہوں ہاں وہ نکل اس کے نیچے نیچے ہاں وہ نکل پہنے کے بعد مس لگے گا پیسہ دے گا تو ایک دم مس دکھے گا کیا پیسہ پیسہ کرتا رہے ہاں تو ہونے دے نا ایک منٹ رکھ جا ابھی آتا ہوں میری نوکری کی واٹ لگا دے گا بتا نا اچھا لگ رہا ہوں اے پیسہ دے کر جا اب سننا میری کام کی واٹ لگا دی بولا نا آ رہا ہوں اس لئے سندر چلتے ہیں گاڑی تو ایک دم کمال کی ہے اس پر جاؤں گا تو لڑکیاں مست پٹیں گی کیا سمود کمال کی گاڑی ہے موسیقی 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 تیزو زور shake اس میں یہاں کیا فکر کو مٹ اقاتا نہیں اس سے پر جانے چاہیانا پھول آد síق خوش خریف اس پر جانے سے نا پھول آپ میں نے بائک لینے کا فیصلہ کر لیا ہے بائک وہ لیتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے بنا یہاں آؤں گا کیا کیا یار تمہیں کچھ بھی بولتا رہتا ہے اچھا چل بتا نا کونسی لین اچھا رہا ہے تو ہی چل لے کونسی لینی ہے وہ بائک اچھی ہے نا ارے ٹیسٹ ٹیو کے لیے چاپی دینا کیا یار سیکیورٹی اے ٹائم ہو گیا آرے گاڑی دے اے چل شٹ اتار ارے یہ کیا ہے تیرے پاس سے تو کچھ نہیں لیا تو پھر تُو کیوں آیا ہے یہاں تُو کچھ اور مانگتا تو چلتا لیکن تُو نے تو میری گرل فینڈ ہی بتا لی ارے یہ بھی چلی گئی ہلو مزاگ مدودا ہوا ٹھیک ٹھیک کھول پھر کیا ہوا اب نہیں بتاؤں گا جاؤں یہاں سے ٹھیک 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 سوری بتاؤں نا نہیں جاؤں جاؤں نہیں بولوں گا مزاگ رہی ہو میرا سوری نا بولو ہنسوں گی تو نہیں بولوں گا دیکھو تم ہنس رہی ہو بات سوری میں نہیں ہنسوں گی بتاؤں دروازہ کھول اندر کیا کر رہا تو کھول دروازہ اری جار دروازہ کھولتا ہے کی نہیں ای میرا روم میں کیوں آیا تھا آپ کا روم میرا روم ایسا کچھ نہیں ہے جا کے اپنا کام کرو ہمیشہ لڑتا رہتا ہے ایسی ہی بکواس کر رہے ہو اری جارا اونچی آواز میں بولو اری اونچی آواز میں بات کرو جو سیڈی لے کر رکھی تھی وہ دیکھ لیا اس نے کتنی بار کہا ہے گھر میں جوان بیٹا ہے ایسی گندی چیزیں گھر میں مت رکھا کرو کیوں بھی نہ مطلب کی بات کر رہی ہو تم نے بھی تو بیٹھ کر دیکھا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مو بند رکھو کوئی سون لے گا تو ہمارے مو پر تھوکے گا پہلے ساری سیڈیز جا کر کچھر میں پھیک کر آؤ اس لئے بولتی ہوں صحیح سمائے پر بیٹے کی شادی کرو بیٹے کا کیا ہوگا پتہ نہیں کل ہی اس کے لئے لڑکی دیکھتے ہیں پھر سیڈی لائے نا تو اس کے ساتھ تمہیں بھی جلا دوں گی جلا دے گی کتنے پیسے خرچ کیا ہے میں نے کیا دیکھ رہے ہو ان لوگوں کی ایک طرف کی موچ اور داری نہیں ہے نا یہاں کا کانو نے کٹی میم صاحب کو کوئی دیکھے نا ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا اس لئے میرے بھائی نے ان لوگوں کی موچ داری نکال دی آپ دولا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے آئیے ٹھیک بھائیا کٹی امم کو دیکھنے کے لئے لڑکا اور اس کے گھر والے آگئے ہیں اگر یہ رشتہ سٹیٹ نہیں ہونا تو تیری سر پر ہی آئے گا آرے باب رے کیا کروں میں اس کا ہاتھ لگاتا ہی بھاگ جاتا ہے بیٹھا یہ بھی دیکھ لیں گے بابا دیکھ لیں گے اس بار ہم ہو جائے گا رشتہ پاپا ہو جائے گا چہرہ دیکھو ان کا آنکھیں نوچ لینی چاہیے نمازتے نمازتے ارے بیٹا لڑکی والے امیر لگ رہے ہیں لڑکی بھی بہت ڈھاسو ہوگی تیرا تو نسی بچھا ہے مجھے شرم آ رہی ہے آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے لڑکی کو دیکھے بینہ ہی پسند کیا ہے اگر بینہ دیکھے لڑکی پسند آ گئی ہے تو دیکھنے پر کیا ہوگا سیدھا منگل چوتر پہ نہ دیں گے ماں جلدی لڑکی لانے کو بولو نا ارے اتنی جلبازی مت کر اگر انہوں نے یہ بات سن لی تو ہمیں غلط سمجھیں گے ایسا کیا ماں بیٹے باد مکھوسور پھوسور کرنا پہلے لڑکی دیکھ لو زندگی میں انہوں نے پہلے بار دھنکی بات کی کوٹے ماں کوٹے ماں موسیقی ارے واہ واہ میری نظر نہ لگ جائے اسے تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا یہ بات تمہیں ضرور کہوں گی یہ صرف خوبصورت ہی نہیں بہت ہی خوبصورت ہے اسے کسی کی نظر نہ لگ جائے نائی آرے اوہ کیا ہوا بابا چائے چائے ہاں 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 کٹے ماں سب کے لئے چائے لے کر آؤ کیا بات ہے سب ٹھیک ہے نا چائے کیوں نہیں پھی رہا ہوں ہم 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 آپ نے چائے منا کر دیا نا یہ لو تھணڈ پھیو ہاں ہم ہم یہ لو پیو بیٹا اب یہ کیوں فون کر رہی ہے ہلو بھائیہ زرا لائن پر رہو میں بڑے بھائیہ کو لائن پر لیتی ہوں ہاں ٹھیک ہے ہلو بھائیہ لائن پر رہو کانفرینس میں ڈالتی ہوں ہم ہاں بھولو ہلو بھائیہ لائن پر ہو نا آپ لوگ ہاں ہے نا ہم لوگ بھائیہ میری خوبصورتی اور میری سٹائل کے ساتھ وہ لڑکا میچ نہیں کر رہا ہے مجھے وہ بلکل پسند نہیں آیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم تمہارا منا ہونے کے بعد ہمارا بھی بھولتا ہے ٹھیک ہے بھائیہ سنو بھائیہ مجھے لڑکے کے ساتھ اکیلے میں بات کرنی ہے رکھتی ہوں یہ تھری ایڈیٹس کیا کر رہے ہیں بیٹا دیکھو تم گلت مت سمجھو بہن نے منا کر دیا کیا سر آپ کے ساتھ پانچ منٹ اکیلے میں بات کرنی ہے اکیلے میں بات کرنی ہے کسی کی ساتھ بھاگنے کے لیے ہلپ مانگنے والی ہے کیا آپ نے کچھ بات کرنے کے لیے بولایا ہے پہلے میں بات کر لیتا ہوں آپ کے خوبصورتی اور آپ کے سٹیٹس کے لیے میں کسی بھی طرح لائک لڑکا نہیں ہوں مجھ سے زیادہ بہتر لڑکا آپ کو ضرور ملے گا آپ کے لیے مانگ آپ کے لیے حضر میں پہلے زیادہ ب satشc میں نے فیصلہ کر لیا ہے کیا میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اری میں آپ کے لیے پورفیکٹ نہیں ہوں آپ جتنی خوبصورتوں میں نے فیصلہ کر لیا ہے لیکن آپ کے لیے پورفیکٹ نہیں ہوں میں دیکھے میں نے فیصلہ کر لیا ہے احتни Nichan کیوں اوپر کر رہی ہو تمہیں سمجھ بھی نہیں آرہا ہے جیسے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ویسا سمجھا رہا ہوں چوہے کہ جیسا موں رکھر ہے ایمی چیکسن کی طرح ریاکٹ کر رہی ہے بہت بڑی میس ورڈ ہو گیا گھوسٹا ڈالوں گا تمہیں یہ دیکھو مجھے کیسی لڑکی چاہیے وہ صرف میں ہی جانتا ہوں اب یہاں نیلچے بس پرفارم کرنا کوئی ریاکشن نہیں چاہیے یلو پکڑا نہیں 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 چھوڑو مجھے کیا سکتا رہی ہے آرے باپا یہ بھی چلا گیا باپا آرے کس گھٹیا لڑکی کے لیے تم لوگ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ یہاں سے جاؤ اسے ڈھونڈ کر لے کر آہاں بھاگ رہے تھے لیکن مجھے پسند آگئی تھی ترچھی میں رہنے والے آپ سب کو میں چہتاؤں نہیں دیتا ہوں اس چہرے کو اچھی طرح دیکھ لو یہ لوگ تمہارے گھر پر لڑکی مانگنے آئیں گے تب کوئی بھی ان کو گلتی سے بھی اپنی لڑکی مت دینا اگر اس کے باوجود بھی کسی نے لڑکی دی تو میں اسے جان سے مار دوں گا اور جو منگل چھوٹر پہنائے گا اسے بھی مار دوں گا اچھا تم بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے گئی تھی نا کیا ہوا ایسی عجیب عجیب لڑکیاں کیوں دیکھتی ہو ارے تمہارا بیٹا دیکھنے میں تو اچھا ہی ہے تو اچھی لڑکی دیکھ سکتی ہو نا اسے جس طرح کی لڑکی چاہیے کہاں ملے گی سمنتہ اور تمنا جیسی لڑکیوں کے لیے چپل گھسنی پڑے گی لڑکا سوچتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو یہ عام بات ہے تو اس میں تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے مجھے کیا تکلیف ہے مجھے تکلیف نہیں ہوگی کیا شادی ہوتے ہی وہ پتی کو اپنے وش میں کر لیتی ہے پھر ماں باپ کو وہ بھول جاتا ہے ارے کسی کو صلاح دینا بہت آسان ہوتا ہے تیری بیٹی نے کیا کیا ہے یہ ہی تو کیا نا سارا محلہ جانتا ہے مجھے سمجھانے کی کوشش مت کر آئے مجھے صلاح دینے والی جا کر اپنی بیٹی کو سمجھا تم اس میں میری بیٹی کو کیوں کھیچ رہی ہو وہ تو اس کا ٹیلنٹ ہے نا صرف تیری بیٹی میں ہی نہیں اس شہر میں رہنے والی ساری لڑکیوں میں یہ ٹیلنٹ ہے بڑی آئی بولنے والی جلدی آئے گی تمہیں سبک سکھانے والی ماں ہاں بروکر نے لڑکی دیکھنے آنے کیلئے بولا تھا نا وہ سب نہیں ہوگا سونی اتھارا یہ سونیے وہ لڑکی خوبصورت گوری گوری رسگلے جیسی دکھ رہی ہے اس نے لڑکی کو دیکھ لیا نا تو یہ تورن شادی کے لیے ہاں کہہ دے گا میں چانتی ہوں پھر ہم دونوں کی واٹ لگ جائے گی ہم دونوں کا تو اکلوتا بیٹا ہے ہم دونوں کا بڑھا بے کا سہارا یہی ایک ہے آپ چھپ رہی میں بولتی ہوں تیری وجہ سے ہماری بہت بدنامی ہوئی ہے جیپ میں بٹھا کر ہر راستے پر باپری مجھے تو ڈر لگ رہا ہے باپری دیکھو ہم جس لڑکی کو پسند کریں گے اسی سے شادی کرنی ہوگی سوری ماں کیا ہوا میں بات کر رہا ہوں نا تو ماں سے کیا بات کر رہا ہے مجھ سے بات کرنا تم نے اتنی بکواس عورت سے شادی کر کے اپنی زندگی تباکی نا ویسے میں نہیں کرنے والا جاؤ یہاں سے کیارے اپنی ماں کو تو بکواس عورت کہہ رہا ہے اس لئے میں نے پہلی سوری بول دیا ماں جاؤ اپنا کام کرو مطلب تونہی جو سوری بولا تھا وہ مجھے اس طرح سے بات دام کرنے کے لیے سونے جی یہ اس طرح کی بکواس کر رہا ہے اور آپ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں میں تو بول نہیں پاتا اسے تو بولنے دو کیا نہیں میرا مطلب اسے میں کچھ بول نہیں پا رہا ہوں میں تیرے ساتھ لڑکی دیکھنے نہیں آؤں گی اس جنم میں تو تیری شادی ہی نہیں ہونی چاہیے تونے اپنی ماں کو بکواس عورت بولا تیری شادی کبھی نہیں ہوگی ایکسکیوز می کیا ہوا جی بولیے میری ایک مدد کر سکتے ہو کیسی مدد میں لڑکی دیکھنے جا رہا ہوں جی میں اکلے جا رہا ہوں آپ سب میری ساتھ آ سکتے ہو گیا ہاں چار فلموں کے ٹائٹل بول دینا اچھے لوگوں کے لیے اچھا جنت کی سیوہ کرنے والا اچھا انسان ہے اس طرح میرے بارے میں اچھا بولنا اچھا بولنا ہے نا بول دیں گے تم سب کو میں سو سو روپے دے دوں گا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے نا اوکی چلو 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 چلتے ہیں اس گھر میں رہنے والے کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے ارے سنو میں کب سے تیار ہو کے بیٹھا ہوں تو مرو ارے رے کیا کر رہے ہو تم لوگ سمائے ہو رہا ہے جلدی باہر آؤ نا ان کے آنے کا سمائے ہو گیا لڑکے والے آتے ہی ہوں گے جنم لینے میں لیٹ سکول کے ایڈمیشن میں لیٹ کالیج میں بھی لیٹ اب سسرال بھیجنے کی بات آئی تو وہاں بھی لیٹ جاؤ گی کیا میں اچھی لگ رہا ہوں سنیے جی میں کیسی لگ رہے ہوں ارے رے تجھے مار ڈالوں گا میں یہ کیا وہ لوگ تجھے دیکھنے آ رہے ہیں کی تیاری بیٹی کو دیکھنے جلدی سے بیٹی کو لے کر وہا رہا سنیے جی میرا میک اپ تو ٹھیک ہے نا ارے میک اپ بہت ہی کم لگ رہا ہے ایک تو مست میک اپ کر کے آؤ ارے باپ رے اس گھر میک سب کے سب پاگل ہو گیا ہے سب کے سب ڈرامی باز ہیں آہ آہ bear آئیے دما جی آئیے 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 آ چواگت ہے آہ اس کو کہیں دیکھا ہے ایسا لگتا ہے اگر کسی نے بھی اپنی لڑکی دی تو میں اسے جان سے مار دوں گا آہ بیٹا آپ کو کیا چاہیے لڑکی دیکھنے ایا آیا ہوں لڑکی یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے کیر شری نیوہ سان آپ ہی ہونا نہیں بیٹا اینٹی راما راؤ کا گھر ہے پاپا میں تیار ہوں پاپا تم اندر جاؤ یہی لڑکی ہے یہی لڑکی ہے یہ لڑکی نہیں ہے بیٹا لڑکی نہیں ہے بہت ہے یہ ہمارے گھر کا بیٹا ہے بہت ہی اچھا لڑکا ہے میرا بھائی شیر ہے میرا بھائی باغ ہے شیروں کا شیر ہے یہ یہ سب کیوں بول رہا ہے وہاں ہی ایک بھیکاری ہے وہاں ہی ایک گرہ ہوئے انسان ہے اگر تجھے لڑکی دوں گا تو میری گردن کر جائے گی لڑکی وڑکی کچھ نہیں ہے جا یہاں سے بھائیہ اب میں ایک بات بولوں کیا مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا یہ سپنا پورا ہوگا شادی کرے گا اس کی بات کیا ہوا مہاں باپ پہ بھروسہ گھر کی کوئی فائدہ نہیں اس لئے اپنی من پسند لڑکی ڈھونڈا میں نے خوچ شروع کیا ہے اب میں دیکھتا ہوں ہلو ہلو ہم آر موہن بول رہا ہوں آپ کون بول رہے ہو بھائیہ میں نارائن بات کر رہا ہوں اچھا نارائن ہو کیا کون سے گاؤں سے بات کر رہے ہو تیرچی سے بھائیہ تیرچی سے کیا پیپر میں دیکھا بھائی پیپر میں دیکھا بلو بلو اچھا فلم کے ہیروین جیسی کوئی لڑکی ہے کیا آپ کے پاس ارے فلم کی ہیروین کیا اس سے بھی بہت خوبصورت لڑکیا ہے اپنے پاس اس طرح کی لڑکی سے مجھے شادی کرنے کی حسرت ہے کرا دیں گے لڑکی کیسے دکھنی چاہیے نا بھائیہ ایک دم گوری گوری آم کے کلر جیسی ہونی چاہیے مطلب ایک دم روشن ہونا چاہیے چاہیے اور تھوڑا سا براؤن ہو اور اس میں تھوڑا سا بلیک مکس کر لو کھا آم لال براؤن کلر میں کالا مکس کرنے کا ہاں کریک کریک بلکل بلکل ایسی ہی چاہیے آرے سبج گئے آرے یہی تو ہمارا کام ہے تھوڑا کھرچہ ہوگا چلے گا نا کوئی بات نہیں بھائیہ کتنا بھی کھرچو چلے گا کتنا بھی کھرچہ ہوگا تو ہاں بھائیہ آرے تو پائسہ لے کر آئیے ٹھیک ہے دورن سادھی کروا دیتے ہیں سوپب بھائی کب تک نکل رہے ہو بس ابھی نکل رہا ہوں کیا ابھی کیوں بھائی تو لڑکی نہیں دے گا بولا تھا نا آپ دیکھنا کیسی لڑکی لہا کر تم سب کی وات لگاتا ہوں دیکھتے رہنا چن نہیں جاؤں گا اور ایک دم ماست لڑکی سے شاہدی کروں گا یہاں پر اس کو لگیا ہوں گا اور سب کا مو کالا کر دوں گا ہاں ہو جوالے ہو جاؤں گا ہو 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 موسیقی 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 موسیقا 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 ایسا جانا میں دوہ کیا ایسا ایسا موسیقی 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 مالک، وہ ماری اندر آگیا مالک ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے اس سے لائی کی مالک مالک، آپ یہاں جلدی آجائیے مالک نہیں تو گڑپڑ ہو جائیگی مالک ماری، مجھے جانے دے ماری، تو جانتا ہے نا میں کون ہوں اگر تُنے مجھ پہ ہاں ڈالا تو تجھے پتا ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا میرا باپ کونے تجھانتا ہے نا ماری، چھوڑ دے مجھے ماری، ماری مالک، جو کمائیا ہے، اگر وہ لیمٹ سے زیادہ ہے تو انااتھ لوگوں کو دے دینا چاہیے ماری، نہیں ماری، 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 یا ان کو دینا چاہیے جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے لیکن اچھلنے کا نہیں ماری، چھوڑ دے مجھے، ماری، چھوڑ دے مجھے تیرا باپ مجھے ختم کرے گا یہی بولا تھا نا ماری، رکھ جانا اب دیکھتا ہوں کیا کرتا ہوں آنے دے اسے اے چنو روے جا تودیک تودیک یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا تو دیکھ وہ نہیں ہے نا وہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا میری نے منا ہی سے ہم اسے چھوڑیں گے نہیں جا جا یہ میرا بیٹا نہیں ہے میرا بیٹا نہیں ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے ماری نے اسے باہر ڈالا میرا بیٹا کو ماری نے مار دیا میرا سب کچھ لٹ گیا سب کچھ برباد ہو گیا میرا بیٹا مر نہیں سکتا میرا بیٹا مر نہیں سکتا نہیں مر سکتا میرا بیٹا نہیں مر سکتا ماری چھوڑ دو ساعت چھوڑ دو ساعت اے سن وہاں جاگے بیٹا چھوڑ دو مجھے جانے دو اے چھوڑ اے بیٹھ جانا دور مت کرنا سر ایک مرڈر ہوا تھا اسی مرڈر کو دیکھ کر یہ بے ہوش ہو گیا اپنے لوگوں کو لگا کہ یہ بھی مر چکا ہے اس لئے مردہ گھر لے گئے اے باب رے جب اس کا پوس مارٹم کرنے لگے تو یہ اٹھ کر باتیں کرنے لگا سر ایسا کیا باب را aby امام صبح سے فون کر رہا ہوں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تجھے میں نے سٹیشن پر تو ادھر کیا کر رہا ہے میں آؤں کیا ٹھیک ہے چلا دا ہوں کونسا سٹیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی مارکٹ بازکر آپ جیسا سوچ رہے ویسا نہیں ہے ڈیپارٹمنٹ کا بہت بڑا آدمی ہے وہ اپنے دو آدمیوں کو اٹھایا اس نے اور ابھی آپ کے پیچھے ہے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا بھائی اس کے لڑکے کو اڑانے کے بدلے اسے اڑانا چاہیے تھا آئے گا نا وہ آنے دو اے کہاں جا رہا ہے سر میرا دوست چلو جا ابھی کیا ہوا تو جہا پہ کیوں آئے تیرے لوا میں یہاں اور کسی کو نہیں جانتا تو کیا کروں میں تیرے پاس ہی آؤں گا لیکن تو یہاں کیا کر رہا ہے خون ہوتے دیکھ لیا میں نے کس کا خون کیا دیکھا کیا نہیں کچھ بھی مت بول سون وہاں جا کے کچھ سچ مت بول دینا ورنہ کوٹ کچھرے میں گھومتا رہ گا ہمیشہ بول دینا کہ تونے کچھ نہیں دیکھا یہ لوگ مار دیں گے اے اور جس نے خون کیا اگر اسے پتا چلا دیکھا کی تو گوہ ہی دے گا تو وہ تُو سے مار دے گا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ابھی ک ک ک ک ک ک ک کیا بول رہا کیوں رہا میں بہار ہی ویٹ کرتا ہوں سب کچھ ختم ہونے کے بعد آ جانا ٹھیک ہے باہر ملتے ہیں رکھ جانا میں بیٹ کر رہا ہوں آجائے بھائی سر وہی ہے مطلب تُو نے خون ہوتے نہیں دیکھا مطلب خون کس نے کیا تُجھے نہیں پتا مطلب خون تُو نے کیا ہے نا یہی سچ ہے صحیح کہا نا ہاں سر نہیں 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 سر ایسا نہیں ہے ا ممہ نے نہیں کیا تو پھر خون ہی کون ہے م م م م م می نہیں جان تھا ٹھیک ہے تُجھا یہاں سے ہی تجھے کس نے بولا کی خوبصورت لڑکیاں چننے میں رہتی ہیں چننے میں اترتے ہی دیکھ لیا تھا ماننا پڑے گا چننے ہی بہت مست ہے کوئی کمپنی میں نوکری لینے آیا کیا پرانی چوب کا کیا ہوا یہاں پر لڑکی کے چکر میں آیا کیا تو کوئی سٹار نہیں ہے جو تجھے لڑکی مل جائے گی دیکھ بھائی میرے گھر والی اگر میری زندگی کی بارے میں سوچتے تو میں اپنا کام کرتا پچیس سال کا ہو گیا ہوں اب تک تو ان کے حساب صحیح چلتا رہا اب آگے کا پورشن اپنے ہاتھ میں اور ٹینشن کیا یار ہمیں جیسا پسند ہے ویسا ہی چاہیے بس ایک خوبصورت لڑکی چاہیے یار اس کے لیے تجھے میں ہی ملا اب تیرے الاؤں میرا ہے بھی کون یار میں خود کسی اور کے ساتھ رہتا ہوں اس میں تو بھی آ گیا ہاں تو کیا ہوا سون ہم پوری زندگی محنت کر کے مشکلوں کو جھیل کے اچھے سے پیسہ جمع کرتے ہیں اور زمین خریدتے ہیں اور پھر اس کے بات کیا کرتے ہیں ہر ایک بینک کے دردر پر بھٹک کر لون کیلئے بات کرتے ہیں اور اسی ہی گھر کو جب ہم لوگ اوپر سے دیکھتے ہیں تو چھت ایک دم چھپکلی جیسی نظر آتی ہے اوپر سے دیکھا جائے تو کسی چیز کی قیمت نہیں ہے وہ چھپکلی اس کی رشتے دار ہے گیا دیکھ کے اندیکہ کر دو یار اسی طرح میں بھی یہ کونے میں پڑھا رہوں گا اس گھر میں میں خود ایک چھپکلی ہوں اس کا کیا چھوڑنا ایک گھر میں دو تین چھپکلیاں نہیں ہوتی رہ تو ایتنا ٹینشن کیوں لیتا ہے میری بات سن تو تو ان کے ساتھ نہیں رہے پائے گا ایک کو سیلری کا کمنٹ ہمیشہ سناتے رہتا ہے اور دوسرا انگریج کی اولاد ہے کبھی بھی کچھ بھی انگلیش میں بولتا رہتا ہے ہلو کہاں بو بولنا میں ابھی اسی وقت وہاں آتا ہوں ملکے بتاتا ہوں تو کھا ہے ناران چلو ملکے ہو بریٹیش کر سکتے ہیں ہمارا ہے ہمارا ہے مجھے پتا تھا ہی آپ اس ساتھ آپ اس ساتھ ہمارا ہے ہاں 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 آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہو مجھے بھی بلکل ایسا ہی چاہیے اسے انگلیش میں کیسے بولیں گے چکن مطن چکن مطن چکن مطن سوپب یہ چکن یہ چکن دوست تو بھی کھا میرا ایک سپنا ہے کیا مین مجھے بھی آپ کی طرح انگلیش میں بات کرنی ہے پہلے اچھا اسے کھانا کھاؤ تو کھانے کے بعد بات کریں گے کیا سوپنی یار شروع ہوگیا یہ ساں ہی ساں ہی you want learning english ? i will teach you I will teach you but one condition is small exam for you hmm کہاں سے مل گئے تو چو 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 کر A خار adder film b خار blue film c خار چیپ فیلم ڈیپار ڈٹی فیلم اے بھائی اٹھا اٹھا اے فون اٹھا رے بھائی اے فون کب سے بج رہا ہے دیکھ کس کا ہے کس کا فون ہے بروکر کا ہے تو بات نہیں کرے گا تو بات کرنا ارے نارائن ہے نا ایکچلی تم نے جیسا بولا تھا وہ ایسی خوبصورت لڑکی مل گئی ایکچلی گاؤں کی لڑکی ہے کرل کی اور اس کا نام ہے اے نام کا کیا کرنا ہے اٹھارہ سال کی ہونی چاہیے مست فگر ہونا چاہیے پیسے کی ٹینشن مطلو کیا پیسے کی ٹینشن مطلو ہم چار لوگ ہیں جب چاہے لے کر آنا جانور ہو کیا کیا قسمت ہے آج بس رونگ نمبر لگ رہا ہے یار اس نے فون کٹ کر دیا اے میرا فون لگی کیا کر رہا ہوں اے بات کی کیا تم لوگوں نے لڑکی مل گئی ہے آ کر دیکھنے کے لئے بولا ہے ہلو اے تُو ناراین بول رہا ہے نا ہاں میں وہ سو رہا تھا میرے دوست بات کر رہے تھے سنو ان سے دوست ہی بات رکھو بہت گھٹیا لوگ ہیں وہ اے بھائی چھوڑو نا جانے تو ٹینشن مطلو یار اے کئیسے ٹینشن نہ لیں اُن لوگوں نے تو ہمارا ٹینشن آور بڑھا دیا چھوڑو نا بھائی آپ بتاؤو نا کیا یار تم بھی ان کے جیسے بات کر رہے ہو اے بھائی میرا مطلب تھا کی کیا ہوا ہے تمہارے لیے لڑکی ریڈی ہے نو بجے ایلیس روڈ پر آ جانا میں چار بجے پہنچوں کیا اے تمہاری چلد باجی سمجھ رہے ہیں تم نو بجے آنا نو بجے ٹھیک ہے نو بجے بولا تھا ابھی تک پتہ نہیں کہا ہے اس کا پھون بھی نہیں لگ رہا بھائی میں آ گیا ٹائم دیکھتے ہو کتنا بج رہا ہے دس بج گئے چلو نا چلتے ہیں نو بجے بولا تھا نا اور تم تو چار بجے پہنچنے والے تھے چار بجے آیا تھا سب کچھ بند تھا اس لئے چلا گیا چار بجے آجتے بلکل کسٹمر چلے جائیں گے کسٹمر کیا تم کیا اکیلے لڑکی دیکھنے نکلے ہو بھائی چلو نا پلیز چلتے ہیں چلو چلو آٹو پہنچنے والے ایکچولی نمستے بس نمستے کافی ہے نمستے ایکچولی کیوں دیکھیں میں نے بتایا تھا نا یہ لڑکا ہے ایکچولی اوہ میں سمجھ گیا سمجھ گیا بھائی سمجھ گیا بیٹھو 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 آرام سے بیٹھ جاؤ میں آپ کے لئے چائے لاتی ہوں جی ضرور یہ شاکیلا کا فوٹو کیوں رکھا ہے ارے کدھر ہے فوٹو کدھر ہے اپنا موں بند رکھو بتاؤ شاکیلا کے نام سے لار نہیں ٹپکے گی تو کیا ٹپکے گی وہاں پیچھے دیکھو ارے واہ کتنی خوبصورت ہے بہت خوش نصیب ہو مزاک مت کر رہا ہوں میں مزاک تھوڑی کر رہا ہوں تم تو زندگی بار مزل ہوگے ارے چلو یاد تمہیں ہر بات پر گستہ آتا ہے بیٹھو نہیں بھائی مجھے بھی تھوڑی تھوڑی بوجھ پوری آتی ہے میں بولوں کیا ارے بولو کھل کے بولو اچھا مزاک ہے ارن بھائی مجھے لڑکا بہت پسند آیا یہ تو گیا لڑکا کام کیا کرتا ہے ابھی شادی کرنے جا رہا ہے اس کے بعد کہا کرے گا ہم کو نہیں پتا ہم کو کیا کرنا ہے ہاں مزاک کر رہا ہوں مزاک نا میں نے اپنی بیٹی کو سونے کی طرح رکھا ہے بھگوان کرے کوئی اسے گھس کرنا دیکھے چائے آگے یہ لیجے چائے کتنی خوبصورت ہے کیسی ہے یہ لڑکے کو بہت پسند ہے ارن بھائی یہ میری پتنی ہے ارن بھائی میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تین کنڈیشنس ہیں کیا کنڈیشن ہے کنڈیشن نمبر ون سر کے اوپر چوٹی چاہیے دوسرا کنڈیشن کنڈیشن نمبر ٹو میری پتنی کو رکھ لیں گے رکھ لیں گے فکر مت کرو ارن بھائی میری پتنی کا بھی خیال رکھنا ہوگا ایسا بول رہا تھا مجھ گئے کنڈیشن نمبر ثری میری بیٹی کے ساتھ شادی سے پہلے اکیلے میں پانچ منٹ تیرا نصیب تو سونے کا ہے کیا مزا کوڑا آ رہے ہو سن گاڑی لینے سے پہلے ٹس ڈائیو کرتے ہیں یہ بھائی صحیح ہے بھائی یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے مجھے کیا ٹھیک نہیں ہے سب صحیح ہے تو اندر جائے گا سب سمجھ جائے گا بھائی چھپ رہا میں یہ بول رہا تھا کہ شادی ہونے سے پہلے میری بیٹی کے ساتھ دل کھول کر پانچ منٹ بات کرنی ہوگی اگر میری شرط منظور ہے تو قسم کھاؤ کھا لو قسم میں نہیں کھاؤں گا قسم میں نے تمہارے لیے کتنی محنت سے لڑکی ڈھونڈی اب کھاؤ قسم کھاؤں نہیں پڑے گی ان لوگوں نے بولو تھا کہ یہ لڑکی ہے یہ تو سیلن کی بھوری لگتی ہے ہاں اندر آ کر دروازہ بن کیجی نا نہیں اسے کھولا ہی رہنے دو کیا کرو اب اس کا دیکھو میں نے جو کہا ہے بلکل ایسے ہی کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بات میں آتا ہوں ٹھیک ہے لڑکی دیکھنے آئے ہو یا ٹی وی دیکھنے آئے ہو ایکچلی میرے پاپا نے صرف پانچ منٹ دیئے تھے اس میں سے دو منٹ ٹی وی پر برباد ہو گئے بیلنس تین منٹ بچے ہیں آپ کا نام کیا ہے نارائن نارائن اچھا نام ہے میرا نام چانتے ہو تم کیا نام ہے سانی کا نا یوں وہ تو مجھے سکول میں بھولاتے ہیں میرے پاپا ممی مجھے بلاتے ہیں چو چو اب تم کیا سوچے ہو کہ نام بہت چھوٹا ہے نا ویسے تم کیا کرتے ہو وہ کچھ فرق نہیں پڑتا شادی کے بعد تم کام پر بلکل میں جانا ہوں کیوں سوال مت کرو تم اچھلی نہانے کے پہلے تم تیل صرف سر پر لگاتے ہو کی پوری پوری باڈی پر لگاتے ہو کیوں پوچھ رہی ہو اچھلی نا شادی کے بعد پوری باڈی پر لگانا ہوگا ہلو آپ کام کیا کرتی ہو اچھلی فول ٹائم سپا پار ٹائم نو ورک اچھلی تمہیں پتا ہے پارچ منٹ ختم ہو گئے ہیں کیا کہا اچھلی 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 پھر سے کہا اچھلی اچھلی نعرائن میں ٹھائم روپی دیکھو یہ بھول لوالی کیww اچھلی 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 پھر چھوڑ دا چھوڑ دا اچھی طو inclu خب پاککی دیکھائی تو یہ ختمیا چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے بھائی مجھے میرے جندágina کسے خل passive کوئی بھی لڑکی دیکھائی گا مجھے چھوڑوا На dzihaft voir موسیقی یار سر پر چھوٹی نا مست لگے گی نارائن پر تو مست دیکھے گا بیفور بار ٹیک آئیل آنلی ہیڈ اور پھولی باڈی نا 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 کسی کو نہیں چھوڑ گا ہس لو ہس لو تیرا دوستو لڑکی ڈھونڈنے کے لیے بروکر اور میٹریمونی سائٹ پر پیسہ ویسٹ کر رہا ہے جبکی فیس بک اور ٹویٹر پر آسان اسے مل جاتی ہے نا سمجھا نہیں فیس بک نا بلکل لسٹ رہا ہوتا ہے دوست ہسو مت یار مجھے سچ میں بتا نہیں ہے یہ سب اس کے لیے بھی نصیب چاہیے سمجھا تو کیوں بے کیا کمی ہے مجھ میں بولنا کیا کمی ہے کیا کبی ہے کیا کبی ہے اے بٹلر اے بٹلر بٹلر یار فیس بک میں اکاونٹ کیسے کھولتے ہیں دیکھیں اس کے لیے پروفائل پیکچر چاہیے اور تیرے پاس کچھ نہیں ہے یہ سب تیرے لیے نہیں ہے گو ٹو سلیپ ڈونٹ ڈسٹراب می آمو کچھ کچھ مجھے پتا ہے تو کسے ٹھیک ہوگی اب دیکھنا ڈسٹراب 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 موسیقی اتنی رات کو فوتوکان کھیجے گا یر کیا کروں سٹوڈیو میں فون کرتا ہوں ہلو ہلو سٹوڈیو والے ہو گیا ہاں بول رہا ہوں میں آپ کے سٹوڈیو سے بات کر رہا ہوں ارجنٹلی یہاں پر آئیے نا کیا ہوا ارے سر میں بطا رونا آپ جلدی سے یہاں آئیے کیا ہوا کہاں جا رہے ہیں پتا نہیں کیا ہوا سٹوڈیو پر بلا رہا ہے آپ نے فون کیا تھا ہاں مینے فون کیا تھا کیا ہوا سب پھٹک oluş ہاں سب کچھ بہت بڑیا ہے بھائی پھر فون کیوں کیے ایک فوٹو کھیچ نہیں تھی فوٹو کھیچنے کا ٹائم ہے کیا یہ پلیز بھائی چھوٹا سا پرابلم ہے کر دو پلیز بھائی پلیز محاری پرابلم کے لیے میری وات کیوں لگا رہے ہو میں کامیاب ہونے والا تھا تم نے اس پر پانی پھر دیا سنونا بھائی سنونا تھوڑی سی help کر دو بھائی 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 پلیز بھائی 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 پلیز بھائی ایک پروفائیسال پیکچر لینی تھی بھائی اسوgio ogen temperament بھائی پلیز بھائی بھائی میں سب پکار گیا ہے میری بات سمجھتے نہیں آرہی ہے بس ایک ہے فوتو بھائی بس ایک ہے چلو تھانکیو سو مچ بھائی بہلے میرا ہاتھ چھوڑو تھانکیو سو مچ بھائی زڑا چہرے پہ دھیان دینا تھوڑا کالا نہ ہونے پائے ایسا دھیان دو اے بٹلر ارے بٹلر ہاں ہاں یہ فوتو دیکھنا کتنی اچھی کھینچی ہے پورو چھے کی چھے ہیں اور یہ کلوز والے کیسے لگ رہے فوتوز مزت ہے نا کتنی ایک خوش روٹا ہوا لگ رہا ہوں نا فوٹوگراہ پر بھی ٹھیک نہی تھا ٹوفوہ dostے آپ چڑوپیڈ ہ코ڈ آج فیس بوک میں اکاؤنٹ کھول کر ہی جاؤں گا کچھ بھی کر کے چاچا کیا فیس بوک میں اکاؤنٹ ہے گیا کیا کہا ارے وہ فیس بوک ہوتا ہے نا بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے جاؤ نا یار ایسا ہے کیا میں ابھی گھر جا رہا ہوں شام کو فیس بوک پر ملتے ہیں ٹھیک ہے بائی چھوٹو کیا ہے ایک منٹ تمہارا کاؤنٹ ہے تو تم آؤ بچہ تیرا فیس بوک میں اکاؤنٹ ہے گیا ای ایف فور اکاؤنٹ چار اکاؤنٹ تیرا باپ کام کیا کرتا ہے میرا اکاؤنٹ ہے تم کو کیا کرنا ہے اکاؤنٹ ہے اسی لیے تو چار ہی کھولا ہے اچھا سن موشے بھی فیس بوک میں اکاؤنٹ کھول کر دے گا تو تھوڑا بہت خرچا ہے کروگے کیا پلیز یار تُو خرچ کا ٹینچن مت لے تو یہ بھولے ٹائپ کا ہے چھوڑو تم سے نہیں ہوگا اے بھائی بھائی ایسے پہر کیوں پکڑ رہے ہو میرے اوپن مات کر دے نا میں بول رہا ہوں نا تُو پیسے کا ٹینچن ملکول مات لے ہاں بھائی پیچارہ دکھتا ہے ٹھیک ہے چلو فیس بوک ان لوگوں کے ہاتھ میں اور صرف یہی لوگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یہ ہے مات بین بیری فیموس یو نو کچھ پتا بھی ہے کہ نہیں چلو آؤں بیٹھو بیٹھو نا فیس بوک آکاؤنٹ کھولنے کے لیے ان لوگوں سے کچھ خریدنا پڑے گا تو میں ابھی آرڈر کرتا ہوں پیسے تم بھرنا ویٹر مات بین کے فیہ سر ہاں کن ای ہلپ یو ان کو فیس بوک پہ آکاؤنٹ کھولنا ہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن پھر بھی مجھے ایک آئیریش کافی اوکی سر اینیتھن ایلس سر تو میں کو چاہیے کیا نی نی مجھے نہیں چاہیے نی بس میرے لیے آئیریش کافی یہ آڈر ویل بھی سون ریڈی سر موسیقی فیس بوک میں اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے ایک ملکشک ملے گا کیا موسیقی موسیقی اے لو کھاؤ گے ارے نہیں تو کھانا دیکھ جتنا پیسہ تھا سب ختم ہو گیا اگر فیس بوک پہ آکاؤنٹ نہیں اوپن گیا تو دیکھ میں ترا کیا ہشر کرتا ہوں ہاں ٹھیک ہے سر ویلکم سر ویلکم نمازتے نمازتے بتائیے سر آپ کو کون سو موبائل فون چاہیے فون میں ایسا کچھ تو رہتا ہے نا اہاں ایسا مطلب کیسا سر ارے وہ فون میں جو انڈر ویر رہتا ہے نا سر انڈر ویر کے اندر فون آئے گا فون کے اندر انڈر ویر کیسے آئے گا ارے وہ نہیں انڈر ویر میں جو جلیبین ڈالتے ہیں وہ انڈر ویر میں جلیبین ڈالو کے تو لگے گا سر جیسا سوچ رہا ہے ویسا نہیں پھر کیسا ہے لڑکیوں سے وہ چیٹ کرتے ہیں نا فیس بک سر آپ انڈرائیڈ جیلی بین کی بات کر رہے ہیں نا وہی وہی ایک دم صحیح سر کیا سر آپ کو پہلے بولنا تھا نا بہت ایڈوانس موڈل آیا ہے یہ دیکھئے آپ کو بہت پسند آئے گا اس میں فیس بک تو چلے گا نا سر فیس بک ٹویٹر انسٹا گرام اس میں سارے اپلیکیشن سر ایک تو یہی دے دو یہی دے دو ہاں اور بتاؤ نا سب دیکھ رہے ہیں چپ لے چھوڑوں گا نہیں کیا جی آپ دھی آدمے نہیں اور وہ نہیں دیکھتے ہیں ڈبلوزہ کھوڑ ڈبلوزہ کھوڑ یہ کیا کر رہے ہیں ڈبلوزہ 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 نا، 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 نا۔ اٹھرے، اٹھرے وہ ہے تو 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 غیر ہیں تو، پھر توقی شاید تو'M، بس، تو انتر شاید شکا ٹھولی، خوانا نرائن تو ہوئے، تو ہوئے نرائن، چلی ذرا وارڈوئیو وانٹ وارڈوئی وانٹ وارڈوئیو وانٹ ہی تو ارئے پھرے تو ہوئے کیا ہم ایو اے مہین پہلوڑھیں میری بی بی بہنگ کے ساتھ شایدگن کریں گند دیکھنے میں تو پڑھا نکھا لگ رہا ہے کیا بولا تھا اس نے دودھ مطلب کیا رہے ہیں دودھ 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 نہیں دودھ کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے دوست دوست میری بیوی سے دوست ہی کرے گا اور بھی کچھ کہا تھا ووٹسوپ کیا ہے ووٹسوپ میں بتاؤں کیا مطلب ہے مطلب کیسے ہو کیا کہاں کیسے ہو سب کے سامنے بدنام مت کرو ادھرا ادھرا بولا نا ادھرا میں کسا دکھتا ہوں میں کون ہی ہے بول نا بے ایک دم بکواس ایک دم بکواس میری بیوی کیسے دکھتی ہے ایک دم اچھی دکھتی ہے بھائی دیکھا نا ایسی خوبصورت لڑکی کو پٹھانے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بے لے ہوں گے اور تو ہے کی ساپ کی طرح گیپ پہ گھوس کر کمپیوٹر سے میری بیوی پر لائن مارے گا نہیں بھائی تیری تو روک ابھی چھوڑ یہ کیا ہے آپ چپ بیٹھئے تجھے رومانس کے لیے لائے تھا کیا ڈسٹرب مط کیجے دیکھنے دیجے ایسی غلط باتیں مط کیجے دوسرے کی بی بی سے چیٹ کرے گا تیری تو آج کے بعد فیس بک یہ بک وہ بک بول کے آس پاس دکھا تو میں وہ پس ہوں گا جل دوستو خوشی آر رہنا دوسرے کینے جب دوسرے کینے دوسرے کینے تجھے انسان تم بت虚 unlike tę کیا یہ اس کا اکاؤنٹ کیوں اوپن کیا تنہیں اس کے نام سے اکاؤنٹ کھولا تھا سونے نہیں دے رہا تھا یار تارچر کر رہا تھا اس لئے کوئی بھی لڑکی لائک کر دے تو نینج سے اٹھاتا تھا کچھ بھی مت بول تو ایسا کیوں کر رہا ہے بے چارہ ہے وہ مجھے اور کوئی راستہ نہیں ملا یار بس میں نے فیصلہ کر لیا میں کیا کرتا ہوں بس وہ دیکھو چلو آجاو چل تو یہاں سے نکل تیری وجہ سے گلی کے گنڈوں سے مار نہیں کھا سکتا میں جانتا بھی نہیں کہ وہ کون ہے یہ یہ کہاں سے آگے تو جانتا ہے اسے اب یہ کون ہے یہ سب فیس بک اور یو تیب کا نتیجہ ہے دیکھ لیا کیا ہوا کچھ پڑھائی لکھائی کر لیتے ہو آرہی بڑی میں اس پیپر ایڈیٹر ہے کیا تو ناراین ہے نا بھائی ماری بھائی کیسا ہے تو ہاں بھائی سر الگ ہاتھ الگ سب ایڈیٹ کرتا ہے یہ تو کیا بول رہا ہے وہ دیکھ ایک کیس کے سلسلے میں کوٹ جا رہا تھا سوچا آندہویں تجھ سے ملتا جاؤں کیسا ہے فیس بک اکاؤنٹ کھولے چھ مہینہ ہو گیا تھا اور مجھے کوئی ریکویسٹ بھیجدہ ہی نہیں تھا اور میں ریکویسٹ بھیجو تو کینسل کر دیتے تھے لیکن مجھے ایک یہ ریکویسٹ ملا تیرا کیا ہوا تُو رو کیوں رہا ہے اے کیا ہو گیا بتانا اے تجھے کیا ہوا کیا چل رہا ہے ہاں ناراین کیا ہوا ارے مجھے بتاتو کیا ہوا بتانا ناراین وہ سب مجھے روم خالی کرنے بول رہے ہیں تجھے روم خالی کرنے کے لئے بول رہے ہیں ہی کمینگ کس نے بولا اسے روم خالی کرنے کو تُو نے بولا یا تُو نے بولا اے تُو نے بولا کیا اے ناراین تُو بتا کس کا سر پروفائل پکچر میں چاہیئے نہیں بھائی یہ سب میرے دوست ہیں بھائی تُو انہیں دوست بول رہا ہے اور یہ تجھے روم خالی کرنے کے لئے کہہ رہا ہے اے 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 جان سے سن لو ناراین میرا دوست ہے یہ یہی رہے گا اے اے نارائن ایک بات بولنا بھول گیا آہا بولو نا صبح میں نے انشکہ کا ریکویسٹ بھیجی تھی وہ ایکسپٹ کر لے گی شام تک سٹ ہو جائے گی پھر پانٹ کریں گے آ جانا بھائی کیا ہوا میں بھی تو شرما کی ہو رہا ہے بولنا انشی کا کو صبح ریکویسٹ بھیجی تھی بہت بڑیا ایکسپٹ کیا تو مجھے بھی سجسٹ کر دینا ٹھیک ہے نا صبح بھائی ملتے ہیں اوکے بھائی یہاں آ کر موڈ ایک دم فریش ہو گیا آہ 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 لیکن پھر ماری مجھے ڈھونڈتا ہوا آگیا آہ کیا بھائی کیا چل رہا ہے کیسا ہے تو آئیم فائن آہ کیا آہ 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 تم لوگ اس کے ساتھ رہتے ہو اور تم لوگوں کو کوئی نہیں پتا تم نے کہیں بھیجا ہوگا اسے بھائی اس پلیس اس ناٹ گوڈ آئیم گوئنگ تو مائی روم بائی بائی سیو کدھر جا رہا ہے سن وہ میرا ایک ہی دوست ہے اور وہ مجھے یہاں چاہیے اس کو ڈالو اسے بھی چاہی بابا میں چھوڑا 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 ان تیروں کو لے جاؤ اور اچھی طرح دھلائی کرو مطلب ناراین کہا یہ تم لوگوں کو نہیں پتا آئی ڈونٹ نو کنے گا کنے گا کنے گا بنا وہ تم لوگوں کے ساتھ ہی رہتا تھا وہ مجھے یہاں کیسے بھی چاہیے تم لوگوں کا ماری سے ڈال نہیں لگتا کیا ایک آدمی کو چھوڑتا ہوں چاہے جیسے بھی وہ تو ناراین کو لائے گا ناراین مجھے یہاں چاہیے اے تُو جانے ہوں اے تُو جانے ہوں چپ آپس میں کیوں نڑ رہے ہو اچھا تم میں سے ناراین کا گھر کسی پتا ہے اے تجھے پتا ہے میں جاتا ہوں تُو لائے گا اسے اے اس کے رسی کھول سن چوو بیس گھنٹے ہیں تیرے پاس چاہے جو بھی کر وہ مجھے یہاں چاہیے ورنہ اتنا ماروں گا اتنا ماروں گا کہ اپنا نام بھول جائے گا اور ان دونوں کو بھی اوپر لٹکا دوں گا تجھے ابھی ٹھیک سے نہیں پتا کہ ماری کتنا خطرناک ہے چاہے پسادیاں پتا رہی کے سر میں آمار آ کر پس گیا یہ کون ہے تریشا اب یہ نئی کون آ گئی امیت نام ہے کیا اے لیسا چاہیے ارے کون ہے عجیب ہے ناراین کہاں گیا ناراین 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 کیا هو ساتھ چل کدھر تیری وجہ سے کچھ پروपلم ہوگا یہ پتہ میری وجہ سے کیا وہ ماری ماری کیا ہویا پہلے تو چل ابے جا مجھے کچھ کام نہیں ہے گیا دیکھ تیری وجہ سے دو لوگ چان پر لٹکے ہوئے ہیں میں نہیں آؤں گا چھوڑنا مجھے تو چل نہیں ہوگا چل رکنا کیا کر رہے کہاں لے جا رہا ہے وہ دیکھ دونوں لٹکے ہوئے ہیں واہ دیکھ لیکن مجھے کیوں لے جا رہا ہے چلتے رہے آجا آنام سے بات کرنا کیا ہوا ان کو بھائی 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 اے 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 ٹھیک ہے نا کہا تھا رہے تو کیسا ہے مارا نہیں کیا ہوا بھائی چھوڑنا کہا چلا گیا تھا خبرانی کی بات نہیں ہے بتا کر نہیں جا سکتا تھا کچھ نہیں بھائی گھر پہ گیا تھا اور یہ سب کیا ہے اے اتار دیں کیا ہوا بھائی بھولو آج 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 کیا بھائی بچوں کی طرح رو رہے ہوں یہ آپ اچھا لگتا ہے گی آو بھائی بھائی کیوں نہ ایک آئیٹم سوگ ہو جائے اب اتنی رات میں آئیٹم کہاں سے لاؤں گا میں میں دیکھتا ہوں کسے کرے گا اپنا ہاتھ دو ماجیک اب دیکھنا دیکھ لو بھائی کہا ہوں میں یہ میرا پیر ہے گذہ میرا پیر پیر کیوں رکھا ہے پیر اٹھانا اچھا چھوڑے میں سر رکھتا ہوں کیا ہے کس نے مار کر چھوڑ دیا اس پوری باڑی میں درد ہو رہا ہے ہم لوگ کہاں ہیں ریک ابے جیل میں ہیں ہم لوگ یہ در کیوں آئے ہیں بھائی بھائی ہم لوگوں کو آتنک والی جیسے کیوں لے جا رہے ہیں ہم نے کیا غلط کیا ہے کھولیے نا یہ تو ایسے سو رہا ہے جیسے سسورال سے کھانا کھا کے رہا ہے کتنے آرام سا سو رہا ہے مرے چپنا ہے ہم نے کیا بھی گاڑا تھے تیرا آگے پر لاری ہمارے سا چھوڑ دیکھتے ہیں انکاؤنٹر کرنے کے لئے لے کے جا رہے ہیں سب اس کی وجہ سے ہوا ہے مارو اسے نو 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 only one son in my family one father one mother you know تیری تو میں اتنا تو سمجھ گیا کی ماری کی ساتھ دوستی کی وجہ سے میں اس میں فس گیا ہوں بھائی مارنے کے پہلے کھانا کھلا رہے ہیں بہت اچھے پولیس والے ہیں پکرا کٹنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ مارنے سے پہلے دال چاوال کھلا رہے ہیں بریانی تو دے دیتے سر موہ بن کر کے کھانا کھاؤ موہ بن کر لوں گا تو کھاؤں گا کیسے سر موہ بن کر کے بھائی ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ماری کی سارے کسیس ہمارے سر پہ ڈال کر پولیس والے ہمارا انکاؤنٹر کر دیں گے اسکوز می سر کیا ہے آپ ہی گولی ماریں گے کیا بلکل نہیں تندوری بنانے والے کو بلاؤں گا وہ ہی تجھے گولی مارے گا مرنے کے ٹائم کومیڈی کر رہے ہیں ان کو بولو مجھے مزا نہیں آیا ملو کا نکھا مرنے کے بثر ھوڑا ملو کا جی seid ھوڑا ملو کا ھوڑا ملو کا ھوڑا ملو کا ھوڑا ملو Això کچی ھوڑا ملو کا ھوڑا ملو کھε هاں شنکر یہ لوگ ڈر گئے کیا ہاں صحیح کہ بھائی بہت زیادہ ڈر گئے ہیں یہ لوگ ٹینشن مطلب ہے کیا آپ ماری بھائی کو پہلے سے جانتے تھے کیا بولیے نا سر پلیز جانتا ہوں مطلب بھائی مارکٹ بھاسکر ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا سادھاران آدمی نہیں ہے ڈیپارٹمنٹ میں اس کی بہت پہنچ ہے اپنے دو آدمی بھی اٹھائیں اس نے اب اس کی نظر آپ پر ہے بھائی اس کے پہلے ہم اسے ختم کرتے ہیں بھائی اس کے بیٹے کو ختم کرنے سے پہلے باپ کو ختم کرنا چاہیے تھا آئے گا نا وہ آنے دو اسے بھائی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اپنے چور پولیس پچھر دیکھی نا ہاں دیکھی ہے تو اسے پچھر کی طرح ہم بھی پولیس والے بن جائیں گے آپ کا تو پولیس ٹیشن میں کانٹیکٹ ہے نا بھائی اچھا تو کتنا پڑا ہے اگر پڑا رہتا تو آپ کے ساتھ کیوں رہتا بھائی شنکو نے بہت پڑھائی کی ہے اسے بناتے ہیں اسے بلاؤں کیا بھائی شنکو شنکو بھائی بھلا رہے ہیں بھائی بھولی شنکو تو نے کتنی پڑھائی کی ہے ٹھیک ہے تو ہی بن جا شکتی آئے در بن جاؤں گا بھائی ایک دم مون لال جائسا بن جاؤ بھائی تو بھگ بھگ بن کر بھائی تو اس لئے آپ ان سے اس دن بار بار پوچھ رہے تھے نا سر خون کس نے کیا بھائی بنایا نا میں نے مجھے تو پتا تھا اس دن اگر تونے سچ بولا ہوتا تو تجھے پتا ہے کس نے خون کیا سر میں نہیں جانتا سارے لوگ ہنسی مزاگ کر رہے تھے لیکن کوئی پھر یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا تو میں چننے چھوڑ کر واپس آ گیا اور جیسی میں چننے ہی واپس پہنچا یہ خون خرابہ مار پیٹ میں بھور ہو گیا تھا نارائن سوچا پبلک کے ساتھ رہنے کا ہے تو میں بھی بدل گیا اور کام بھی بدل دیا تو ابھی کیا کرتے ہو بھائی سر یہاں مستر ویرہ بابو رہتے ہیں کیا میں ہی ہوں کیا بات ہے سر میں یوڈی ایف سی بینک سے آیا ہوں آپ نے لول لیا تھا اس کے پیمنٹ کے لیے یہ کیا سبھے سبھے پیسے مانگنے آ گیا پیسے نہیں ہے چلو جاؤ سر آپ نے لول لیا ہے تو اس کو بھرنا پڑے گا پیسے نہیں ہے بولا نا جا پیسے نہیں جا سکتا سر اوہ تیری تو کئیسے بتاؤں تجھے چال کیا رکجہ تجھے بتاتا ہوں مستر گووین یوڈو پیسے رو جاؤں میرے جتنے بھی ریکویسٹ ہے نا وہ سارے کے سارے پینڈنگ میں پڑے ہیں تو نے بھی بیجی تھی نا انشیکا کو کیا ہوا اس کا ناراین میں انشیکا وہ آئے گی میں بھی اسی کا بیٹ کر رہا ہوں ہلو میں ہوں انشیکا انشیکا سوری میں ناراین نہیں ہوں تو کون ہو رام ناراین ہوں سویس بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ایزی ہے لیکن فیس بک میں اکاؤنٹ کھولنا اس کے لیے تو بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے کوئی بات نہیں جتنا بھی خرچ ہوگا میں دیکھ لوں گا پکڑ اس کو ہلو ہم سوری میں سو گیا تھا کیا سو گیا تھے سوری تم رو کیوں رہ ہو میں نے کہا تھا نہ کہ میں پروبلم سالو کر دوں گی پرومیس کرو پرومیس بابا کتنی بار بولوں یلو یہ اوپن کر کے دے دو ہم اپنے فیس بک کا پاسورٹ بھول گیا ہوں تین دن سے اس لڑکی کو فون کرنا فون ہی نہیں اٹھا رہی ہے پلیز اوپن کر کے دونا تو یہ تمہارا پروبلم ہے میرا اور کوئی پروبلم نہیں ہے کوئی پروبلم نہیں ہے میرا اور بکلول گہیں گا ارے کانا جا رہی ہے ہلو ہلو آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے گیا کون تھی یہ اور یہاں پہ کیا کرنے آئی تھی کوئی نہیں بتاؤ گے کی نہیں بتاؤ مجھے بولو نا بتا دا ہوں بیٹھو بولو بتا دا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک گانا گا لیتے ہیں گانا سنو بہت اچھا ہے کٹ 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 کلایمیکس الگ ہونا چاہیئے نا موسیقی نایی اوز پیشنٹ کو آج ہی ڈیس چارج کرنے پڑے گا نمسٹر آئی بیٹھئے آئی بیٹھئے آئی بیٹھئے آئی بیٹھئے آئی بیٹھا بولیے کیسے ہیں ہیں آئا اچھا ہوں ڈاکٹر آئی تینک کیور پفیکٹی آر رائٹ جی ہاں جرا دوا دکھائیے تو سب ٹائم پر کھا رہے ہیں نا آئاں سر اوکے اب آپ کو اس کی بلکل ضمندت نہیں پڑے گی